اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر سب کارکنوں کو ٹکٹس ملیں سب ایسے لوگوں کو ٹکٹس ملیں جو کوئی ملینئرز ملٹی بلینئرز نہیں ہیں وہ عام سادہ سے کارکن ہیں میڈل کلاس ان کا تعلق ہے لیکن سیاسی جدوجہد ہے ان کی اور جو ٹیکنوپرائٹ پہ جن کو ملی ایڈ سیٹ پہ ان کی اپنی پروفیشنل کردنشلز بہت سٹرانگ ہیں پرویر زشید صاحب ہیں عرفان صدیقی صاحب ہیں مشاہد اللہ صاحب ہیں آزم نظیر طارر صاحب ہیں اور خواتین میں بھی سادیہ آباسی بیرسٹر ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ کم از کم تیس سال سے تو ان کو میں دیکھ رہی ہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے حق ادا کیا ہے عوام کی صحیح نمائندگی کا میاں صاحب نے کسی بلینئر کو اور کسی ایسے انسان کو ٹکٹ نہیں دیا جو خرید و فروخت کا ماہر ہو تو یہ ہے اصل تبدیلی اور جو باقی جو کھیل کھیلا جائے گا وہ قوم کے سامنے آ جائے گا یہ اختلاف ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے محمد نواشری صاحب کو یہ رازی کر لیا ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد ہم تحریک اعتماد موف کریں گے کیونکہ گورنمنٹ کے اندر بھی افصوفوں میں بھی اختلاف شروع ہو گیا ہے تو کیا یہ جمہوری پروسس ہے اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے جو میں حالات دیکھ رہی ہوں یہ نہ ہو کہ سینٹ الیکشن کے دوران ہی ادم اعتماد ہو جائے وہ کون کر لائے گا آپ لوگ لے کر آیں گے ادم اعتماد جب پیپلز پارٹی لے کر آیں گے کون لے کر آئے گا وہ عوام کا غیز و غزب لے کر آئے گا اور جن کو ٹکٹس پیراشوٹ کے ذریعے دی گئی ہیں اور جو خربوں روپے اربوں روپے ہو رہے ہیں وہ اسی کے خلاف آئے گا میں اس کا کریڈٹ پاکستان کے عوام کو دوں گی کیونکہ پی ڈی ایم عوام کی نمائندہ ہے اور پی ڈی ایم تو بعد میں بنی ہے عوام میرا خیال ہے کہ اپوزیشن سے پہلے بہت آگے نکل گئے تھے اپوزیشن لیٹ ہو گئی تھی اور اپوزیشن کو عوام کی آواز سے آواز ملانی پڑی اور جہاں تک پی ڈی ایم کا سوال ہے میری خواہش ہے کہ پی ڈی ایم اس حکومت کے جانے کے بعد بھی انٹریکٹ رہے کیونکہ ایک نیا چارٹر جو ہے وہ پی ڈی ایم اس ملک کو دے تاکہ اس چارٹر کے تحت اس ملک کو چلائے جب اور پی ڈی ایم کو توڑنے کے خواب دیکھنے والے انشاءاللہ خود بہت جلد ٹوٹیں گے اور ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ صبح ٹکٹ دیتے ہیں شام کو واپس لیتے ہیں اگلے دن پھر ایک عدم اعتماد اپنی جانب سے آ جاتی ہے اپنی جماعت کی جانب سے آ جاتی ہے لوگ رو پڑے ہیں مطلب اپنی جماعت رو پڑی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے جس انصاف کی تم بات کیا کرتے تھے جس توڑ جوڑ کی تم بات کے خلاف تمہاری جدو جہد تمہارے کہنے کے مطابق ہوتی تھی تم جو کر رہے ہو اس کے اپوزٹ کر رہے ہو یہ اپوزیشن کم بول رہی ہے اپنی جماعت زیادہ بول رہی ہے یہ بتائے کہ آپ اپنا نام ایسیل سے نکلوانے کی درخواست دے رہی ہیں اور نواز شریف کی علاج کے حوالے سے بھی بتائے کہ وہ کہتے ہیں آپ آئیں گے تو علاج کروائیں گے ایک تو میں نے بہت شروع میں جب میاں صاحب گئے تھے میں نے ایک درخواست دی تھی ہائی کورٹ میں تو کرونا کی وجہ سے سب کچھ سسپینڈ ہو گیا تو وہ بھی ابھی تک ہماری جو بھی درخواست ہوتی وہ پینڈنگ پہ ہو جاتی ہے لیکن اگر مجھے اب کوئی گھر پہ آکے کہے میری میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ای سی ایل سے نکالے مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے انشاءاللہ اس ملک میں ہے یہ پلیجر میں ان کو کبھی نہیں دوں گی اور اب میں یہ بھی سن رہی ہوں کہ آپس میں جو مشاورت ہو رہی ہے ٹی وی پہ بھی ایک وزیر نے آکے کہہ دیا کہ مریم کو باہر بھیجو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے مریم انشاءاللہ باہر نہیں جائے گی آپ کو جانا پڑے گا میں نے یہ بات اس دن جب میں دسکہ جا رہی تھی تو میں نے کسی صحافی بھائی کے سوال کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ بیک ڈور رابطوں کی ضرورت ان کو ہے جو اس وقت مشکل میں ہے پی ڈی ایم کو یا پی ایم ایل این کو ماشاءاللہ بیک ڈور رابطوں کی ضرورت نہیں ہے سرکاری ملازمی پر شیل گرائے گئے اسلامباد میں شیخ رشید جان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ ہم نے ٹیسٹ کیا تھا پی ڈی ایم کے لیے کہ پی ڈی ایم آئے گی ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں اس پر کیا گئے ہیں انسان جو ہے حیران ہوتا ہے حیران ہوتا ہے کہ کس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں کل کو یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ جو آٹم باومب ہے وہ ابھی پڑا ہوا ہے بہت دیر سے تو زرہ جو ہم جو مہنگائی سے پاکستان کے عوام رو رہے ہیں ہم نے کا زرہ چلا کے دیکھ لیں مطلب اس قسم کی باتیں کرنا تو میری تو سوچ سے بھی باہر ہے کہ کیسے کر لیتے ہیں میاں صاحب کا passport ایکسپائر ہونے کو جا رہا ہے جبکہ ان کے پیچھے مکمل ایک ان کا اپنا ایک بورٹ بینک ہے تین بار کے وزیراعظم ہے تو اس پر پاکستان سوریون کی کی ان کا جو پاسیبیلٹیز ہیں وہ ضرور کر بھی رہوں گے اس کو ایکسپلور دے بھی رہوں گے لیکن ایک مریم نواز شریف آپ سے نہیں سنبھالی جاتی نواز شریف کو واپس لے آئیں گے تو کیا بنے گا مردم یہ بتائیں کہ گورنمنٹ آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ پانچ سار پورے کرے گی زمنی انتحاب میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ انتظامیہ ملوث ہوتی ہے آپ کی صرف تک پور امید ہیں اور دوسری بات سینٹ چیئرمن کی پہلے جب بوٹنگ ہوئی تو جیت کے اپنیشپ کو کہینڈ نہیں تھے اب آپ کیونے پور امید ہیں کہ سینٹ میں چیئرمن پی ڈی ایم کا مصدر کا امید پر جی جائیں گے میں بہت پور امید ہوں انشاءاللہ خیر ہوگی دیکھیں دو ہزار اٹھارہ کے جو حالات تھے اور اس کے بعد جب سینٹ چیئرمن تبدیل ہوا تب یہ ایک پیج پہ تھے اب تو ایک پیج والوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی آپ نے ہمیں اتنا بیزت کرا دیا ہے کہ اب اپنے معاملات کو آپ خود ہی سنبھالیں یا تو اپنی پرفارمنس امپروف کریں یا اپنی کارکردگی امپروف کریں ورنہ ہمارے ادارے کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے کسی ایسے انسان کو کیوں سپورٹ کیا جس نے ملک کا یہ حال کر دیا تو اب یہ جواب تو وہ ظاہر ہے سیلیکٹرز بھی مانگ رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی تمہاری کارکردگی نے ہمیں بھی شرمندہ کر دیا ہے تو جب اس قسم کے حالات ہو جائیں تب الیکشن چوری کرنا اگر امپوسیبل نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا ہے اور میں خوش ہوں کہ سینٹ کے الیکشنز میں جب چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اس وقت بڑا افسوس ہوا تھا کہ پاکستان کی سیاست کیا شکل اختیار کر رہی ہے اور یہ خرید و فروخ جو ہوتی ہے ڈرانا دمکانا جو ہوتا ہے لیکن اب میں ہائن سائٹ کے ساتھ یہ سوچتی ہوں کہ اس قسم کے واقعات اگر ملک میں نہ ہوں تاریخ میں نہ ہوں تو قومیں کبھی سبق نہیں سیکھتی اور اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ اتنی بری طرح ایکسپوز نہ ہوتے آج جب یہ بات کرتے ہیں کہ شو آف ہینز ہونا چاہیے یا اوپن بیلٹ ہونا چاہیے تو عوام کو وہ وقت ابھی بہت دور نہیں گیا سب یاد آ جاتا ہے کس طرح آپ نے سینٹرز کو اور ایم پی ایس کو اور ایم این ایس کو فون کروائے دھمکیاں دلوائیں ان کی فائلز کھلوائیں ان کے ووٹ خریدے ایک ایک ایم پی ایس کو فون گیا ہمارے لوگوں کو فون گیا کسی کو ویڈیو کہا کہ آپ کی ویڈیو ہمارے پاس ہے کسی کو کہا آپ کی فائلیں ہمارے پاس ہیں سب کچھ ہمارے پاس ہے سیدھی طرح دھوکہ دو جماعت کو تو یہ یہ کر سکتے ہیں خفیہ طور پر ادھر ادھر لیکن جماعتوں کو الحمدللہ یہ توڑ نہیں سکے جو ایم پی ایس ہیں ایم ایس ہیں عوامی نمائندے ہیں سینٹرز ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ ڈیل کرنا آ گیا ہے ان کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر ووٹ ڈرا آدم کا کہ دلوایا جاتا ہے تو لیکن وہ جماعت کو چھوڑنے کو وہ بھی تیار نہیں زمنی انتخاب کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں اس دن ڈسکا میں تیرہ گھنٹے مسلسل میری کیمپین تھی ریلی تھی جس طرح ایک چھوٹا سا جگہ ہے ڈسکا جس طرح عوام وہاں پر انہوں نے اپنی سپورٹ شو کی میرے خیال میں الحمدللہ اسی دن وہاں پر مجھے تو پتا چل گیا تھا کہ شیر لید گیا ہاں اگر آپ نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ یاد رکھنا کہ یہ چیز چھپی نہیں رہی گلگت بلتستان میں آپ نے تمام تر دھاندلی کے باوجود جو آپ ایک سال سے پلان کر رہے تھے اور وہ پوری میرے پاس وہ سٹیپس ہیں جو انہوں نے لیے وہاں کا الیکشن چوری کرنے کی لیے لیکن اس کے بعد کیا ہوا چھ سیٹیں آپ کو ٹوٹل ملی اور مسلم لیگ نون کے چھ سات بندے آپ نے توڑے جی بھی میں اور کسی کو اور مجھے یہ پتا ہے ذاتی طور پہ کہ کس طرح دھرایا دھمکایا گیا ان کو وہ سات کے ساتھ پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں وہاں الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی ہے وہاں پاکستان کی سیاست سے بلکل ایک ڈیفرنٹ سیاست ہوتی ہے جو پنجاب کی سیاست ہے یا اور سوبوں کی سیاست ہے گلگت بلتستان کے ڈائنامکس بلکل فرق ہیں تو یہ کین کریں کہ وہ جو چھ اور سات مسلم لیگ نون کے وہاں پر winning candidates جو تھے ان کو توڑا سب کے سب ہار گئے تو عوام بھی اب لوٹوں کو accept نہیں کرتی اور دھاندلی آپ ایک حد تک کر سکتے ہیں جب عوام کھڑی ہو جائے تو دھاندلی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے however میں آج میڈیا کے تھروں یہ message دینا چاہتی ہوں انتظامیاں کو بھی جہاں جہاں buy elections ہو رہے ہیں چاہے وہ وزیر آباد ہو چاہے وہ ڈسکا ہو چاہے وہ نوشیرہ ہو کہ میں یہ bureaucracy کو بھی police کو بھی انتظامیاں کو بھی یہ message دینا چاہتی ہوں کہ آپ عوام کے خادم ہیں آپ اس ملک کے خادم ہیں آپ اداروں کی لیے کام کرتے ہیں تو اگر آپ نے کسی در یا دھمکی میں آ کر یا اس خوف سے کہ آپ آپ کو چیف منسٹر ہاؤس بلا لیا جائے گا اور آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا اگر آپ نے کسی بھی طرح اس ہری ہوئی جماعت تحریک انصاف کی آپ نے مدد کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیں کہ عوام آپ کے چہرے دیکھ بھی رہے ہیں اور پہچان بھی رہے ہیں آپ کو اس کا جواب بہت seriously بعد میں دینا پڑے گا یہ میں ان کو ایک message دے رہی ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے حلف سے اپنی نوکری سے اپنے ملک سے غداری نہیں کریں پاکستان میں پنتالیس چھالیس ممالک کی جو خواج ہے مشترکہ امن مشکے کر رہی ہیں حکومت اس کو اپنی کامیاب خارجہ پولیسی کے سمرات گردان رہی ہے کیا آپ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ خارجہ پولیسی کی اثرات ہیں کیا یہ خارجہ خارجہ پولیسی ہے کون سی ہے ہماری بھائی ہمارے تو دوست ملک ہم سے نراز ہیں وہ ہمارے تو دوست ملکوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے یہ ہے آپ کی خارجہ پولیسی کشمیر پہ آپ دیکھ لیں پیسے آپ مانگنے جاتے ہیں آپ کو وہاں سے پیسے نہیں مل رہے سارے جو دوست ممالک پاکستان کے ساتھ یوں کھڑے تھے اور دھائیوں سے پاکستان کے دوست تھے آج آپ اپنی ناکام خارجہ پولیسی سے گواں بیٹھیں اس کو پورا کا پورا توجہ آپ کی نہ عوام کی طرف ہے نہ مہنگائی کی طرف ہے نہ خدمت کی طرف ہے آپ کی نہ خارجہ پولیسی کی طرف ہے سب ملک کے جب ایک اپوزیشن پہ آپ نے توجہ رکھی ہوئی ہے اور اس میں بھی آپ ناکام ہو رہے ہیں تو پھر ہر محاصل پہ آپ کو ناکامی کا سامنا تو کرنا پڑے گا اور ایک اور بات میں یہ کہہ دوں کہ آج میں کہیں صبح پڑی تھی کہ بہت سارے بیوروکرات سرکاری آفیسز ایسے ہیں جن کو شاید آج کوئی نوٹس ملا ہے دو دھائی تین سو شاید ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو آپ کو نکال دیا جائے گا ان کو ناکریوں سے فارغ کر دیا جائے گا یا ان کی جواب تلبی ہو گئی ہے میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں مجھے بہت پرس آتا ہے سرکاری ملازمین پر بھی بیوروکرسی کے اوپر بھی اور جو بھی اس وقت حکومت کا ساتھ دینے پر مجبور ہے ایک تو ان کی تنخواہیں نہیں بڑی مہنگائی سے وہ بھی افیکٹڈ ہیں جب وہ سرکوں پر آتے ہیں تو ان کو پر شیلنگ ہوتی ہے آنسو گیس ہوتی ہے لاتھی چارج ہوتا ہے اور دوسرا عمران حکومت کی اپنی نالائکی اور نا اہلی جس کی وجہ سے ملک تباہ حال ہے اس وقت اس کا الزام آپ بیوروکرس پر ڈال رہے ہیں تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے بھائی تو بیوروکرس کو تو آپ نے پوچھ لیا کہ آپ کو نکال دیا جائے گا آپ کی کار کردگی کیا ہے تو جس کی سب سے تیہتر سالوں میں سب سے ناکام کار کردگی ہے کار کردگی ہے ہی نہیں جس کا نام عمران خان ہے اس کو کون نکالے گا انشاءاللہ عوام نکالے گی اور بہت جلد نکالے گی کیونکہ عوام اب اس کی متحمل نہیں ہو سکتی آخری سوال پلیز میں نے نکلنا ہے اس پارٹی دورہ حبومت میں آپ نے یہ کہا تھا کہ یوسف رضا گلانی اور عمران خان ایک ہیں ابھی آپ نے ان کو پیڈی ایم کا میں نے تو یہ نہیں کہا اس میں درداری صاحب نے کہا تھا کہ میری بھی کچھ باتیں مان لیں تو پیڈی ایم کی کچھ باتیں مان رہے گی تمام بات ان کی مان نہیں گئی ابھی تک تو افامو تفیم سے چل رہے ہیں Thank you Thank you Thank you